دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو ایسی خبر آ رہی ہے کہ رشیہ کا لیٹس سکوئی 35 فائٹر ایک رافٹ یوکرین نے مار گرایا ہے رشیہ نے اپنا پہلا سکوئی 35 ایس فائٹر ایک رافٹ یوکرین میں گوا دیا ہے ایک سکوئی 35 ایس ایک رافٹ یوکرین میں کریش کر گیا ہے یہ فائٹر ایک رافٹ ایسٹر یوکرین میں خارکیو سے 120 کلومیٹر ساؤتھ ایسٹ میں کریش کیا ہے فوٹو سے ایسا پتا جل رہا ہے کہ یہ سپریشن آف اینمی ایڈ فینس کنفیگریشن میں کنفیگرڈ تھا تین اپریل کو انس ایک رافٹ کے کریش کی فوٹوز انٹرنیٹ کے اوپر سرکولیٹ ہونا شروع ہو گئی تھی یہ فائٹر ایک رافٹ ایک سنگل سیٹر ویڈاؤت کناڈز ایک رافٹ ہے جسے کی ایل ٹونٹی سکس فائیو ایم ٹین پی آر ای سی ایم ونگ ٹیم پورٹس کے ساتھ کنفیگر کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ اپنی سٹیبلائزر کے اوپر ہیٹ شیلڈز کو فیچر کرتا ہے اس ایک رافٹ کو ان سبھی فیچر کے ساتھ بہت جلدی ہی ایڈنٹیفائی کر لیا گیا تھا جب سے یوکرین میں رشیہ نے انویڈ کیا ہے اس کے بعد ایسے ایک رافٹ کا رشیہ کا پہلا لاؤس ہے اس ایک رافٹ کے پائلٹ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس نے ایجیکٹ کر لیا تھا اور وہ اس کریش کو سروائیو کر گیا ہے لیکن اسے یوکرینین فورسز نے کیپچر کر لیا ہے یوکرینین فورسز کی معنی تو اس ایک رافٹ کو یوکرینین ائر ڈیفینسز نے شاوڈ ڈاؤن کیا ہے لیکن اس کو ابھی ویریفائی نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن اس ایک رافٹ کے کریش کی ایک ویڈیو بھی جاری کی گئی تھی جس میں ایک رافٹ میں آگ لگی ہوئی تھی اور یہ نیچے کی طرف جا رہا تھا یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ جو سکھوئی 30 ایم کے فائٹر ایک رافٹ ہم استعمال کرتے ہیں اور جو سکھوئی 35 ایک رافٹ رشیہ نے بنایا ہے اور استعمال کر رہا ہے وہ سکھوئی 27 فلینکر ایک رافٹ کے ہی ویریفینٹ ہے سکھوئی 35 اور سکھوئی 30 ایم کے فائٹر اے کرافٹ دونوں ہی سکھوئی 27 کے ہیولی اپگریڈڈ ویرینٹ ہیں اور سکھوئی 35 فلینکر اے کرافٹ کو 4 پلس جنریشن فائٹر اے کرافٹ کہا جاتا ہے یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ یہ اے کرافٹ وہاں پر سپریشن آف اینیمی اے ڈیفنس مشنز کر رہا تھا تو چلیے جانتے ہیں کہ سپریشن آف اینیمی اے ڈیفنس کیا ہوتا ہے دوستو کسی بھی ملٹری کانفلکٹ میں ایک سکائز کے اوپر کنٹرول مینٹین کرنے کے لیے جہاں آسمان کے اوپر کنٹرول مینٹین کرنے کے لیے دشمن کی اے فورس کو تباہ کرنا جروری ہوتا ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ان کے گراؤنڈ بیسڈ اے ڈیفنس کو بھی ڈیسٹرائی کرنا جروری ہوتا ہے ایک بار ان کے سب بھی ڈیفنس کو نیوٹرلائز کر لیا جائے تو اس کے بعد ایک دیش کی اے فورس دوسرے دیش کے اوپر آسانی سے اوپریشن کر سکتی ہے ایسے ہی اوپریشن بہت ساری وارز میں کیے گئے ہیں ویٹنم وار میں بھی امریکہ نے ایسے اوپریشن کیے تھے اور اس کے ساتھ ہی ابھی انڈیا بھی ایسے اوپریشن کرنے کے لیے تیار ہے دو طائعے کے اوپریشن ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے سپریشن آف اینیمی اے ڈیفنس اور ایک ہوتا ہے دسٹرکشن آف اینیمی اے ڈیفنس یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ ایسا کام کرنے کے لیے بہت سارے دیشوں نے اپنے اے کرافٹ کو خاص طور پر اسی کام کے لیے کنفیگر کیا ہوا ہے امریکہ نے اپنے ای اے ایٹین جے گراولر اے کرافٹ کو خاص طور پر اسی کام کے لیے کنفیگر کیا ہوا ہے اراک، لیبیا، سیریا، نورتھ ایفریکہ اور میڈل ایسٹ میں جو بھی ائر کیمپینز کیے گئے ہیں وہاں پر ایسے مشنز بھی کیے گئے ہیں سپریشن آف اینیمی اے ڈیفنس مشنز میں ایک اے کرافٹ کا الیکٹرونک وارفر سسٹم تو ضروری ہوتا ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی اس اے کرافٹ میں جو ان کی انٹی ریڈیشن مسائل ہوتی ہے وہ بھی کافی ضروری ہوتی ہے ایک انٹی ریڈیشن مسائل وہ مسائل ہوتی ہے جو کہ جشمن کے اے ڈیفنس سسٹم سے نکلنے والی ریڈیشن کا پتہ لگا کر اسی کے اوپر ہومن کرتی ہے اور اسے اٹیک کرتی ہے اور اسے ڈسٹرائی کر دیتی ہے ویتنام وار کے بعد انٹی ریڈیشن مسائلز کافی ایڈوانسٹ ہو گئی ہیں اور ان کی کیویبلٹی کافی بڑھ گئی ہے جیسے کہ ان کی رینجز انکریز ہو گئی ہیں اور ان کی سیکر کیویبلٹیز بھی انکریز ہو گئی ہیں اور وہ انٹی اے ڈیفنس اور وہ اے ڈیفنس دوارہ پنائے جانے والے کانٹر میجرز کو بھی اب اورکم کر سکتی ہیں یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ ہمارا دیش بھی سپریشن آف انیمی اے ڈیفنس مشنز کرنے کے لیے اپنے اے کرافٹ کو کنفیگر کرتا ہے دوستو یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ ہمارے رافیل اے کرافٹ اور ہمارے سکھوئی 30 اے اے کرافٹ دونوں ہی ہمارا دیش سپریشن آف انیمی اے ڈیفنس مشنز میں استعمال کر سکتا ہے جو سکھوئی 35 اے کرافٹ کریش کیا گیا ہے اس میں اس کے ساتھ ایک کی ایج 31 انٹی ریڈیشن مسائل کو بھی دیکھا گیا ہے یہ رشیہ کی ایک ایسی انٹی ریڈیشن مسائل ہے جیسے کہ ہمارا دیش بھی استعمال کرتا ہے اور ہمارا سکھوئی 30 اے اے کرافٹ بھی اس مسائل کو کیری کرتا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جب یہ اے کرافٹ دشمن کے اے ڈیفنسز کو ٹیک آؤٹ کرنے کے لیے گیا ہوگا تو تب ان کے یا ان کے کسی اے ڈیفنس سسٹمز نے اس اے کرافٹ کے اوپر اٹیک کیا ہوگا اور یہ اے کرافٹ کریش کر گیا ہوگا لیکن ابھی اس بات کی پشتی نہیں کی جا سکتی ہے لیکن یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ جو بھی سسٹمز اس مشنز میں یہ اے کرافٹ استعمال کر رہا تھا ویسے ہی سسٹمز ہمارے پاس بھی اویلیبل ہیں اور خاص طور پر انٹی ریڈیشن مسائل کی آئی ٹھٹی ون کے بارے میں بات کریں تو یہ بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے تو اگر ان میں سے کوئی بھی سسٹم اس اے کرافٹ دوارہ جو استعمال کیا جاتا ہے اور جو سکوئی ٹھٹی ایمکے بھی استعمال کرتا ہے وہ فیل ہو چکا ہے تو یہ ہمارے لیے بھی کافی چنتہ کا بشاہ بن سکتا ہے لیکن یہاں پر آپ کو یہ بھی سینگ ہوتی ہے ایک بہت پرانی کہاوت ہے کہ یہ میٹر نہیں کرتا کہ ایک ویپن کیسا ہے میٹر یہ کرتا ہے کہ اس کو چلانے والا یا استعمال کرنے والا کیسا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اس انسیڈنٹ میں پائلٹ کی بھی کوئی گلتی رہی ہو اور ایسا ہم نے ہسٹری میں بھی دیکھا ہے کہ جو بھی رشین ویپنز ہم استعمال کرتے رہے ہیں ان کا ہماری فورسز نے بہت اچھا استعمال کیا ہے تو یہ ہم ایسا یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ٹیکٹکس اور ہمارے سٹیٹجی رشیہ سے کافی ڈیفرنٹ ہے اور اسی لئے رشین ویپنز بھی ہمارے ہاتھ میں بہت اچھا کام کرتے ہیں تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جلور لائک اور شیئر کریں تھینکس پرو ووچنگ دس ویڈیو جائے ہند جائے بھر موسیقی 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 موسیقی